موسیقی شرمناک بات ہے اس لیے کہ کسی کے مذہبی سوچ کے اوپر تکلیف پہشانہ یہ انسانیت نہیں یہ حیوانیت کی نشانی ہے اور کچھ دنیا میں اور یورپ میں بالخصوص کچھ لوگوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ کمیلٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ روسوا کریں اور یہ جو طریقہ اپنایا ہے خاص طور سے مسلمانوں کا ایک ٹیمپر ہے مسلمان پوری دنیا میں اس سے پوچھئے نہ اسے نوکری کی پروا نہ اسے فیوچر کی پروا لیکن اس کا ایک ٹیمپر ہے مزاج ہے کہ وہ اپنے مذہب میں انٹر فیرنس نہیں پسند کرتا اور اس کے مذہب میں فوٹو اور خاص طور سے پرافٹ کے فوٹو کی سخت ممانیت ہے کیونکہ یہ ہمارا بلیو ہے مسلمانوں کا کہ جو رسول کی شکل ہے وہ شکل ایسی خوبصورت یا ایسی وجی ہے کہ جو کوئی بنا نہیں سکتا اور نہ اس کو سوچا جا سکتا یہ ایک امیجنیشن ہے ہمارا ایک تصور ہے اس تصور کو جب تکلیف آپ دیں گے تو اس پہ وہ ریائک کرتا ہے اور یہی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا ریائکشن ہو کہ کچھ نہ کچھ ہنگامہ ہو تب پھر ان کو کہا جائے کہ یہ تو آتکوادی لوگ ہیں یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہیں اور ترے ترے کی الزامات دیں کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ یورپ میں بھی یہ کیا کہ کبھی کرائیسٹ کی فوٹو بھی بنائی پھر کرائیسٹ کے اوپر بھی توبہ کیجئے کہ ان کی لیو سٹوری بھی فلم نہ ڈالی لیکن وہ اپنے مذہب کو انہوں نے اتنا گرایا اب ایک اسلام کا جو مذہب ہے اس کا ایک ٹیمپر ہے مزاج ہے اس مزاج سے وہ ہٹتا نہیں ہے اور یہ پورا یورپ اور ویسٹ جو ہے اور یہ دنیا کی جو شاتر لوگ ہیں وہ یہ بات ثابت کرنے پہ لگے ہیں کہ یہ ریائک کریں اور پھر ہم ان کو پھر آتنگوادی اور کٹرپنتی اور ترہ ترہ کے نام دیں یہ بہت افسوسناک ہے اور اس پہ سخت سخت سزا اس پہ دینی چاہیے سر کورٹ نے بھی ان کو سمن جاری کیا ہے اور کورٹ کی سرکار کی طرف سے بولا گیا ہے لیکن ان کا یہ بولنا ہے کہ یہ افیقتی کی ستنتہ سے ریلیٹیڈ ہے اور چونکہ انہوں نے نہیں ڈالا ہے کسی بھی انڈیویجیول نے ڈالا ہے تو اور اس میں وہ روک نہیں پا رہے ہیں اس چیز کو بھارتیہ کانون بھی ایک حد تک اپنے آپ کو اسمرت پا رہا ہے تو آپ اس میں کس کی گلتی منت ہے فریڈم آف سپیچ کا ایک جو کانسپ پیدا کرتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں اپنی فریڈم میں اپنی لڑکی اور اپنی بیوی اور اپنی ماں کی فوٹر لنگی کیچ کے بھیجتے ہیں ان کو بھی تو فریڈم آف سپیچ ہے دہجئے یہ فریڈم آف سپیچ ایک فرق ہے جہالت میں جانوروں میں اور انسانوں میں انسان جب ہے انسانیت کے ساتھ جیتا ہے اور انسانیت جب انسان پیدا ہوا تو اس نے ایک سوسائٹی بنائی کچھ اس نے اصول بنائے کچھ چیزوں کو اس کے دائرے کے اندر رکھا کچھ کو باہر رکھا اور اس میں ایک شرافت ایک امانداری اور دل کی آنسٹی رکھی یہ کہنا کہ صاحب فریڈم آف سپیچ ہے تو کل آپ ننگے ہو کے گھومیے اور اگر آپ کو ننگے ہونا تو سب سے پہلی اپنی بیٹی اپنی ماں اپنے خاندان کو لے جائیے تب آپ بتائیے کہ کتنے آپ فریڈم آف سپیچ میں ہیں اگر ان کی اپنی لڑکی کی فوٹو کو نکال کے چھاب دے تو اس وقت تو بڑی تکلیف پہنچے گی تو یہ یہ بالکل بکواس قسم کی بات ہے اگر آپ کسی سوسائٹی میں رہنا چاہتے ہیں اور اگر آپ انسان کی ایک فطرت بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا ایک دائرہ کھیشنا پڑے گا ایک لائن بنانی پڑے گی اس لائن کے آگے آپ نہیں جا سکتے سر یہ انہوں نے بھی بولا کہ ہم اس کو روک نہیں پا رہے ہیں ایسا قانون نہیں بن پا رہا ہے بھارت میں بھی ایسا قانون نہیں بنا پا رہے ہیں تو کیا یہ ایک طریقے سے قانونی بھی فلتا بھی مانی جائے گی دیکھیں اگر قانونی طور پر یہ روک نہیں پاتے یا بھارت سرکار نہیں روک پاتی یا کوئی سرکار نہیں روک پاتی تو اس سے زیادہ انکومپیٹنسی کچھ ہو نہیں سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ چھوڑ دیا تو فریڈم ایکسپریشن میں تو فریڈم اف ایکشن بھی تو ہوگا میرے دل کو تکلیف پہنچے گی تو میں کل بندو لے کے گولی مار دوں گا اس کے پھر آپ کہیں کہ صاحب ہم کیسے روکیں کیونکہ میرے دل کو تکلیف پہنچا ہی میں آپ کو تکلیف دوں گا سرکار کہے دے کہ صاحب ہم نہیں روک سکتے آپ کو روکنا پڑے گا اگر آپ کو سسٹم بنانا ہے سرکار چلانی ہے اور لاؤن آرڈر منٹین کرنا ہے تو دوسروں کے جذبات کو روکنا پڑے گا دوسرے کے جذبات کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ کسی کی فیلنگ ہٹس نہ ہو یہ بالکل سرکار کی غلط بات ہوگی اگر وہ کہے کہ ہم روک نہیں پا رہے ہیں اور اگر وہ نہیں روکے گا تو پھر لاؤن آرڈر کا ایشو ہوگا اور لاؤن آرڈر میں بھی ان کا بھی جسٹیفیکیشن ہوگا کہ مجھ کو آپ نے تکلیف دی میں آپ کو تکلیف دوں گا تو پھر وہ بندوق بھی اٹھائے گا بم بھی مارے گا جس کے لیے کیا جا رہا ہے یہ سارا جو تماشا کیا جا رہا ہے وہ فیلنگ ہٹس کرنے کے لیے فر ایکزامپل میرے پاس اگر میں چاہوں کہ فریلم و سپیچ ہے تو میں یہ کہہ دوں کہ سیتا کو آگ پہ کیوں چلایا میں کہنا شروع کر دوں کہ صاحب یہ تو مذہب ایسا ہے جہاں عورت کو آگ پہ چلایا جاتا ہے اب وہ سرکمٹانسس نہیں بیان کیے جائیں وہ وجہ نہیں بتائی جائیں صرف یہ کہا جا کہ ہندو سماج میں عورت کو آگ پہ چلایا جاتا ہے پھر کیا سنٹیمنٹس ہوں گے تو آپ کو کچھ چیزیں دھوا کے رکھنی پڑتی ہیں کچھ کے سنٹیمنٹس کو سمجھنا پڑتا ہے تو یہ جو انہوں نے جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم مجبور ہیں یہ مجبوری کی بات نہیں ہے یہ صرف پرووکیٹیو بات اس لیے کی جاتی ہے کہ سماج ٹوٹ پھوٹ جائے جو سکون ہے وہ ختم ہو جائے اور جو آتنگ ہے وہ کسی کسی نام سے لائے جائے اور پرافٹ کی فوٹو لانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ ٹیمپر کا نقص فائدہ اٹھا کر جو اس کا مزاج ہے یعنی پرافٹ کے خلاف مسلمان سننے کو تیار نہیں ہے ایک سماج میں ایسا بن گیا طریقہ کار جیسے ہندوستانی فلموں میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک زمانے میں آتا تھا کہ ہیرو جو ہے وہ شراب پی کے اور بھگوان کی فوٹو کے سامنے کھڑے ہو کے اور بھگوان کو برافلا کہہ رہا لیکن یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اور اس کی اجازت ہمارے ہاں اگر کوئی کرے تو اس کو پر صدا ہوگی لیکن ایک ایک لیمٹ ہوتی ہے اس لیمٹ کے کراس کرنا جو ہے اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں دینے چاہیے اور جو خاص طور سے یہ جو ان لوگوں نے شروع کیا ہے ٹیوٹر پہ اور دوسری جگہوں پہ اس کے اوپر روگ لکانے کی جتنی بھی سخت کاروائی ہو اس کے لیے طریقے کارڈ ڈھولنا چاہیے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر پوری طریقے سے پابندی لگائی جائے یا جو obsessive content ہیں صرف اس پر آپ پابندی لگانا چاہتے ہیں ہر وہ چیز روکی جائے جس سے کسی کی feeling hurt ہوتی ہے ہر وہ چیز روکی جائے جس سے سماج وحشی سماج بن جائے آپ اس دنیا میں وحشت پھیلانے نہیں آئے انسانیت پھیلانے آئے آپ اس دنیا کے سماج کو توڑنے نہیں آئے سماج کو جوڑنے آئے کوئی ایسی چیز جس سے سماج میں دہشت اور وحشت پھیل جائے اس کو نہیں لانا چاہیے